اب دعوتِ خطاب دے رہا ہوں میں فیصلہ بات جامعہ مسجد کے خطیب حضرت مولانا محمد زیادہ مدنی صاحب کو تشریف لاتے ہیں مختصر وقت میں حضرت مولانا محمد زیادہ مدنی صاحب محمد زیادہ مدنی صاحب کو تشریف لاتے ہیں محمد زیادہ مدنی صاحب کو تشریف لاتے ہیں محمد زیادہ محضرت مجلس پر بیٹھے ہوئے علماء اکرام و حاضرینِ مجلس میں سب سے پہلے تو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ان حضرات کو جن کی کاوشوں سے ہر سال کے بعد یہ ایک خوبصورت مدمہ جمع ہوتا ہے اور میرا ایمان ہے کہ آج کے دن جو جہاں سے بھی چل کے آیا ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو لوگ جمع ہیں میں اپنے نام ان لوگوں میں لکھوا دوں تو جو شخص ختم نبوت کے لیے تحفظ کی کوشش کرتا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو زندہ کرتا ہے وہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر کے تحفظ ختم نبوت کیا ہے ان کی سنت کو زندہ کرتا ہے تو میں لمبی چھوڑی تقریر نہیں کروں گا بہت مقررین موجود ہیں تفصیلی گفتگو ہوگی حضرات موجود ہیں میری بات تو ان کے سامنے ایک سورج کو دیا جلانے کے مترادف ہے میں صرف ایک گزارش کروں گا اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہ اس وقت پورا عالم کفر جو مسلمانوں کے مسلمانوں کو تقسیم کر کے مسلمانوں کو تفریق میں ڈال کے مختلف گروہوں میں بٹا کے تقسیم کر کے لڑانا چاہتا ہے وہ بلواستہ کام کر رہا ہے بلاواستہ نہیں کر رہا آپ کو بوری دنیا میں کوئی یہودی آگے یہ نہیں کہے گا کہ تُو دیوبندی ہے تُو بریلوی کو مار دے تُو بریلوی ہے اہل عدیس کو مار دے اہل عدیس کو کہ تُو دیوبندی کو مار دے پوری دنیا میں بالخصوص اس مملکتِ خدادادِ پاکستان جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے اور محمد الرسول اللہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک و معبود اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمِ نبوت پر یقین یہ اس ملک کی بنیاد ہے پوری دنیا میں دو مملکت ایسی ہیں دو ملک ایسے ہیں جو خالصتاً مذہبی عنوان پر مذہبی بنیاد پر حاصل کیے گئے ہیں ایک اسرائیل ہے جو یہودیت کی بنیاد پر لیا گیا بنایا گیا اور ایک ملک پاکستان ہے جو اسلام کی بنیاد پر بنایا گیا تو پوری دنیا میں عالمِ استعماری قوتیں ان قادیانیوں کے ذریعے سے جو ان کے ایجنٹوں کا کردار ادا کر رہے ہیں اور وہ زندگی کے ہر شعبے میں متعلق ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں یہ ملک کے اندر یہ جو تالبانائزیشن کا نام دیا جا رہا ہے یہ دہشتگرد ہیں یہ تالبان وہ تالبان نہیں ہیں جن کی بعد ابھی مورنازی درمان ہزار بھی دامت برکات و ملالیہ کر رہے تھے تالبان تو محب وطن ہیں تالبان تو اس ملک کے محافظ ہیں سنتالیس سے لے کے دو ہزار تین تک پاکستان کی مغربی سرحد کی اگر حفاظت کی ہے تو تالبان نے کی ہے ان مدارس کے تالبان نے کی ہے اس وقت کہاں تھے تم لوگ جب ایٹی نائن میں جب روز نے یہ الغار کی تھی تو یہ مدارس کے تالبان اٹھ کے جا کے انہوں نے دفاع کیا تھا انہوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے تھے اس وقت تو یہ مجاہدین تھے اب ان تالبان کے نام پر ان مجاہدین کے عنوان سے وہ بلیک تالبان میں کہتا ہوں میں ان کا نام بلیک تالبان کیا ہے اے بی آئی امریکہ بھارت اور اسرائیل کی جو شیطانی تکون ہے اس نے ان بلیک وارڈر کے لوگوں کو تالبان کا روپ میں بھیج کر اور پاکستان میں دیندار اور حکومت کے دیندار لوگوں مذہبی قوتوں اور حکومت کے درمیان ایک خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ان حضرات کی دعاوں سے جنہوں نے ان قادیانیوں کے اکاور کو گھٹنے دیکھنے پر مجبور کیا ہے انشاءاللہ ان کی دعاوں سے وہ اس سادش میں کامیاب نہیں ہوں گے تو یہ ایک میں جیسے ہز کر رہا تھا کہ ایک سادش ہے کہ مذہبی قوتوں کو حکومت کے ساتھ لڑایا جائے مذہبی قوتوں کو جو بندی بھریلوی اور اہل حدیث کے نام پر لڑایا جائے اور تاکہ ملک کو غیر مستحکم ریاست قرار دے کر جو قادیانی چاہتے ہیں جن کو ایک پل بھی یہ ملک پاکستان برداشت نہیں ہے اس لیے کہ اس ملک کا ایک حصہ اس کی بنیاد کا ایک حصہ لا الہ الا اللہ ہے اور اس کی بنیاد کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ ہے اور وہ کبھی اس کو برداشت نہیں کرتے وہ اس کو توڑنے کے درپے ہیں اس کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور نوجوان ساتھیوں میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ لوگوں کو اس حقیقت کو بتانا آپ کی ذمہ داری ہے جہاں قادیانیت کا تعاقب کرنا آپ کی ذمہ داری ہے اسی طرح ان لوگوں کو حقیقت بتانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ سادشے کہاں بونی جا رہی ہیں اور ان سادشوں کے تانے بانے کہاں بن رہے ہیں اور اکمرانوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمہارے نزدیک جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین کرتا ہے تو اس کو پاگل قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے میڈیکل بورٹ بڑا دیا جاتا ہے میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ کیسا پاگل ہے جو باہر سے برطن اٹھا کے تو اپنے گھر پھینکتا ہے اپنا کوئی چیز اٹھا کے باہر نہیں پھینکتا وہ کیسا پاگل ہے بھئی گزارش یہ ہے کہ وہ پاگل نہیں ہے وہ ہمیں پاگل قرار دینے کے چکر میں ہے اس لیے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت اور ناموز کے تحفظ کی بات کرتے ہیں ہم صحابہ کے عزت اور ناموز کی تحفظ کی بات کرتے ہیں تمہارے ملک میں اگر قید عظم کی تصویر گر جائے تو تمہاری اسمبلی متحرک ہوتی ہے اور قانون پاس کر دیا جاتا ہے تمہارے ملک سربلا کے عزت کو کوئی ہاتھ ڈالے تو قانون کو بدل دیا جاتا ہے کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت اور کے مطمالے کے اتنے لاوارس ہوگے کہ ہمیں عزت پر جو مرضی کوئی بدبخت آنکھ اٹھائے ہاتھ اٹھائے جو مرضی کوئی زبان درازی کرے کوئی پوچھنے والا نہیں حکمرانو یہ تمہاری خام خیالی ہے جس طرح تمہارے آباؤ اجداد نے کوششیں کر کے دیکھ لی سر سے پاؤں تک سر توڑ کوششیں کر لی وہ کامیاب نہیں ہو سکے ہمارے آباؤ اجداد کے سامنے اگر تم ان کے نام لیوہ ہو واللہ واللہ قسم کہا کر کہتا ہوں ہم بھی ان کے نام لیوہ ہیں جنہوں نے تمہارے سر پر جوتے مانے ہو اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی مدد کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے تمہارے ساتھ نہیں ہے اس لیے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت اور ناموز کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہیں گے اور جیسے ابھی بات ہوئی ہے میں بھی اس بات کی تائید کرتا ہوں اور ابھی فیصل آباد میں یہ مثال بھی قائم ہوئی ہے کہ جب دو عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت اور ناموز پر رقیق حملہ کیا تو قانون نے اس کو تحفظ تو قانون نے بجائے ان کو جگڑ لے گے ان کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے فیصل آباد میں ایک غاز علم دین شہید بیدا کر دیا آپ ادرات کے سامنے ہیں ساری چیزیں ریپورٹیں سامنے ہیں اس نے اب غرصر بازار بھری عدالت میں ان کو گولیاں مار کے جہنم رسید کر دیا تو حکمرانوں اگر تمہیں ہماری بات سمجھ رہی آتی ہمارے اخابر کی بات نہیں سمجھ آتی اس لیے کہ وہ تو محمد الرسول اللہ کے ماننے والے تھے وہ تو مسجد اور مدرسے کے رکھوالے تھے میں تمہاری بات کرتا ہوں تمہارے بڑے کی بات کرتا ہوں جس نے آکسفرڈ اور کیمبرج میں تعلیم حاصل کی تھی جس کی تعلیم جس کی حکم جس کی بات تمہارے لیے سب سے آخر میں ہیں علامہ اقبال نے اس کا فیصلہ کر دیا تھا کہ قادیانی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں اگر تمہیں ہمارے ملاؤں کی بات نہیں سمجھ نہیں آتی تو کم از کم اپنے بڑے کی بات کو سمجھ لو اور آخر میں یسے ابھی حضرت نے اعلان کیا ہے کہ حضرت کی سوانِ عمری یہ تو ہمارے لیے ایک مشعلِ راہ ہے اور میں مشکور ہوں عزت موران اللہ وسیع صاحب دامد برکاتہ ملالیہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے اور ان کے جتنے رفاقہ جنہوں نے مل کر یہ ساری چیزوں کو جمع کیا ہے انشاءاللہ فیصلبات کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم اس کو خریدیں گے بھی اور ساتھیوں سے بھی ایک دارش ہے کہ خود بھی خریدیں اور اس کو دوسروں دکھ بھی پہنچائیں اس لیے کہ اس میں صرف جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ صرف سوانِ عمری نہیں ہے بلکہ ختمِ نبوت کی تحریک جو ہے اس کا بھی سارا حصہ اس میں شامل ہے تو اس کو خریدنا اس کو دوسروں دکھ پڑھنا خرید کر رکھنا نہیں ہے اس کو پڑھنا ہے اس پر عمل کرنا ہے اور اس عمل کو دوسروں دکھ اس بات کو دوسروں دکھ پہنچانا ہے ماخرہ دوانا الحمدللہ